نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری بحلل اقدتا من لسانی یاکہو قولی صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات محترم اسعادز اکرام اور نیو نالج کیلومی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ہماری آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو کا ہی تسلسل ہے ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر موڈرن رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سے مطلق ہے اس سے پہلے ہم آپ کو دو رولز ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے سکھا چکے ہیں پہلا رول ہم نے آپ کو سکھایا تھا کونسیپچول رول آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اور دوسرا رول ہم نے آپ کو سکھایا ہے اکاؤنٹنگ ایکویشنز کی مدد سے آپ کیسے ڈیبٹ اور کریڈٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دوسرے رول کو ریوائز کرتے ہیں تھوڑا دوسرے رول میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ کوئیشن میں ایسٹس is equal to capital plus liabilities ہوتے ہیں تو ایسٹس اگر انکریز ہوں تو ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں ڈیبٹ اور اگر ڈیقریز ہوں تو ان کو کیا کر دیتے ہیں credit یہ رول اپلائی کر کے بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا اسی طرح سے capital اور liabilities اگر انکریز ہوں تو ان کو credit کرتے ہیں اور اگر ڈیقریز ہوں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیبٹ کرتے ہیں اسی رول کو ذرا ہم آگے لے کے چلیں گے اس کو تھوڑا نیٹ کر کے میں لکھ لیتا ہوں ویڈر کہ اگر آپ کے ایسٹس بڑھتے ہیں تو ان کو کیا کریں گے ہم ڈیبٹ اور اگر کام ہوتے ہیں تو کیا کریں گے ہم ڈیبٹ اور ادھر ہم نے کیا کہا تھا اگر ہماری capital اور liabilities بڑھتی ہیں تو ہم ان کو کیا کریں گے ڈیبٹ اور اگر کام ہوتی ہیں تو ان کو کیا کریں گے ڈیبٹ اور اس سائیڈ کے جو ایفیکٹس ہیں وہ اپوزٹ ہوں گے یعنی دو دنوں سائیڈوں کے ایفیکٹس اپوزٹ ہوں گے اب ہم نے اس میں جسٹ دو اکاؤنٹ ایڈ کرنے ہیں تو آپ کا تیسرا modern rule of debit and credit جو ہے وہ ہو جائے گا ایسٹ والی سائیڈ پر آپ ایڈ کر دیں ایکسپینسز کو اور capital پلس لائیبیلٹیز والی سائیڈ پر آپ ایڈ کر دیں ریبینیوز کو تو یہ آپ کا modern rule of debit and credit ہو گیا یعنی ایسٹ اور ایکسپینسز اگر بڑھیں گے تو debit کام ہوں گے تو credit capital پلس لائیبیلٹیز اور ریبینیو یہ اگر بڑھیں گے تو credit کام ہوں گے تو debit تو جو modern rule ہے وہ کہتا ہے کہ accounting میں جتنے بھی accounts پایا جاتے ہیں وہ وہ کل five قسم کے ہیں یعنی ان کی five types ہیں ان پانچ types سے باہر نہیں کوئی بھی account یعنی کوئی بھی account accounting میں اگر لیں گے ہم تو وہ یا تو asset ہوگا یا expense ہوگا یا revenue ہوگا یا liability ہوگا یا proprietorship ہوگا ان پانچ میں سے کسی ایک قسم میں سے ہوگا آئیے ان کو ایک دفعہ recall کرتے ہیں اور آپ کو ان کو یاد کرنے کا جو ہے طریقہ بھی بتاتا ہوں میں کہ کیسے آپ ان کو یاد کر لیں گے دو گروپ بنا لیں گے آپ ان کے ایک گروپ یہ اور دوسرا گروپ یہ ایک گروپ میں آپ کے پاس assets اور expenses ہیں دوسرے گروپ میں آپ کے پاس capital, liabilities اور revenue ہے اب آپ نے just اس کو کہلیں group A اس کو کہلیں group B group A اور group B A میں کیا کہا جی assets اور expenses B میں کہا جی capital, liabilities اور revenue آپ نے صرف ایک group کا ایک effect یاد رکھنا ہے باقی آپ کو automatically یاد ہو جائیں گے یعنی آپ کے اگر assets increase ہونے پہ debit ہوتے ہیں تو increase پہ debit ہیں تو assets اور expenses decrease پہ کیا ہوں گے credit ہوں گے opposite اور اگر آپ opposite side پہ جاتے ہیں دوسرے گروپ میں جاتے ہیں تو جو آپ کے effects ادھر ہوئے ہیں آپ ان کو اُلٹ کر دیں یعنی اگر ادھر increase سے debit ہے تو ادھر increase سے کیا ہوگا credit اور decrease سے کیا ہوگا جی debit تو اس طرح سے آپ ان کو دو groups میں convert کر لیں تو آپ کا یہ modern rules of debit and credit ہو گیا جی اس میں assets اور expenses increase کرنے سے debit ہوتے ہیں اور decrease کرنے سے credit ہوتے ہیں capital, liabilities اور revenue increase کرنے سے credit اور decrease کرنے سے debit ہوتے ہیں یعنی ہم نے accounting equation سے جو debit and credit سیکھا تھا اسی کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا assets والی سائٹ پہ ہم نے expenses لکھ دیے اور capital اور liabilities والی سائٹ پہ revenue لکھ دیے جو rule assets کے چارے تھے وہ expenses پہ پھلای ہوں گے جو capital اور liabilities پہ چل رہے تھے وہ revenue پہ پھلای ہوں گے آپ ان کو دو groups پھنا آکے یاد کر لیں اگر آپ صرف ایک یہ fact یاد ہو کہ assets اور expenses بڑھنے پہ debit ہوتے ہیں تو کم ہونے پہ obviously بڑھنے پہ debit تو کم ہونے پہ ہونگے credit یہ بڑھنے پہ debit اور کم ہونے پہ credit اور جو دوسرا group ہے اس کے rule اس کے opposite کر دیں یہ بڑھنے پہ debit ہے تو یہ کم ہونے پہ credit ہے تو یہ کم ہونے پہ کیا ہوں گے debit امید ہے کہ آپ کو modern rules of debit and credit سمجھ آگیا ہوگا تو آئیے اس rule کی تھوڑی practice کرتے ہیں transactions کو کرنے سے پہلے آپ اس طرح سے ایک specimen بنا لیں گے یہاں آپ serial number آجے گا یا date آجے گی یہاں آپ نے لکھنا ہے title of account یعنی transaction میں جو title use کریں گے ہم وہ لکھیں گے وہ account increase ہو رہے ہیں اور یہاں ہم بتائیں گے کہ ان کو ہم نے debit کرنا ہے یا credit کرنا پہلی transaction ہماری ہے purchase goods from Ali on credit rupees 1000 تو ادھار چیزیں خرید رہے ہیں ہے Ali سے ایک تو آپ کا title اس میں آگیا purchases chases اور دوسرا title آگیا Ali اب purchases کو ہم expenses کے list میں لکھیں گے کچھ لوگ اس کو asset floating asset بھی trade کرتے ہیں آپ اس کو asset treat کریں یا expense treat کریں کیونکہ asset بھی increase debit or decrease credit ہوتے ہیں expenses ہوتے ہیں rule پہ فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس کی nature کس میں لکھتے ہیں expenses میں جی اور Ali جب ہم نے Ali سے چیزیں خریدی ہیں تو Ali کو ہم نے پیسے یا رقم ادا کرنی ہے یا اس سے لینی ہے Ali کو پیسے ہم نے دینے ہے اس کا مطلب Ali ہمارا account پیبل ہے یعنی کریڈر ہے تو اکاؤنٹ پیبل یا کریڈر کیا تھا ہمارا Liability کہ ہم نے اس کو رقم ادا کرنی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اب آپ transaction کے مطابق بیکھیں کہ purchases کرنے سے ہمارا expense increase ہوا یا decrease ہوا آپ نے پہلے 1000 کی چیزیں پرچیز کی تو آپ کا expense 1000 ہوا پھر 2000 کی کی تو total expense کتنا ہو گیا 3000 ہو گیا تو مطلب جتنی purchases کرتے جائیں گے آپ کا expense بڑھتا جائے گا تو expense is increasing اور اسی طرح سے دیکھیں آپ نے پہلے 1000 کی ادھار خرید دی علی سے پھر 2000 کی خرید دی 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 نا تھا اب اس کے 2000 اور دی نے ہے تو کل آپ کی ذمہ داری کتنی ہوگی 3000 ہوگی تو اس کا دیں گے ہم debit اور liabilities increase انہوں کو کیا کر دیتے credit second transaction کے جی paid cash to ali rupees 1000 اب ali کو ہم نے پیسے ادا کیے ہیں ایک تو آگیا ali اور دوسرا title کیا گیا cash تو آپ دیکھیں ali ہمارا کیا تھا account payable تھا اوپر liability تھا تو نیچ transaction میں liability رہے گا یہ chain ہوگی اس کی nature ابھی اور cash کس list میں آئے گا جی cash more asset ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ali کو پیسے ادا کر دیں گے اس کی جو رقم تھی ہمارے ذمہ دیں گے تو ہماری liability رہے گی باقی نہیں رہے گی نا ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے بزنس میں cash بڑھے گا یا کم ہوگا asset کم ہوگا یعنی liabilities ہماری کم ہو رہی ہیں اور assets بھی کم ہو رہے ہیں تو رول دیکھیں liabilities کم ہو تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں debit اور assets کم ہو تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں credit next transaction دیکھیں یہ تیسری paid salaries please 5000 تو یہاں آپ بیٹا salary میں ہم کیا pay کرتے ہیں cash pay کرتے ہیں تو آپ transaction کو edit modify کر لیا کریں اس کو پڑھا ہی ایسا کریں paid cash for salary paid cash آگیا بچوں کو دوسرا account ہی نہیں ملتا salary کے لاب اور دوسرا کہہ جی salaries تو cash آپ کا کیا ہے asset اور salaries کیا ہے آپ expenses جب آپ خرچہ کرتے ہیں تب cash pay کرتے نا تو salaries آپ pay کریں اب ہم نے اوپر transaction میں دیکھا تھا تو وہ کیا ہوگا decrease ہوگا اب یہاں پہ ایک اور بچوں کو confusion ہوتی ہے جب بھی paid salary آتا ہے تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیلری دے دی ہے تمہارا expense کم ہو گیا بھئی آپ نے ایک بندے کو پہلے 2000 salary دی پھر ایک اور بندہ ہے اس کو 3000 salary دی پھر ایک اور بندہ ہے اس کو 5000 salary دی پھر ایک اور بندہ ہے اس کو آپ پھر 3000 salary دی تو آپ جتنی salary pay کرتے جا رہے ہیں تو آپ کے پیسے زیادہ خرچ ہو کتنی salary دی 5000 salary دی یعنی خرچہ آپ بڑھ گیا ایک بندہ رکھا تھا تو آپ اس کو 2000 salary دیتے تھے اب دو بندے رکھیں گے تو آپ کو کتنی salary دینی پڑے گی 4000 تو خرچہ بڑھتا جائے گا تو آپ expense pay کرتے جائیں گے تو آپ expense بڑھتا ابھی upper early transaction میں بھی ہم نے کیا تھا expenses and increased debit تو بار بار یہی rule apply ہوں گے چند ایک rule آپ کو یاد کرنے پڑیں گے کیونکہ بہت limited transactions ہوتی ہیں آپ کے پاس 10-15 تو وہی بار بار repeat ہوتی ہیں ہارڈ ڈی 20-25 تک چلے جائیں initial classes میں آپ پاس اس بات آگئی یہاں کریں آپ received cash for rent تو ایک تو آپ کا کیا دوسرا کیا گیا آپ کے پاس rent received cash for rent ہم نے cash receive کیا cash مرا کیا ہے asset اب آپ دیکھیں cash asset کتن دفعہ آگا ایک دو اور تین دفعہ اسی طرح ہر problem میں یہ repeat رینٹ جب آپ کسی سے جب آپ نے کسی کو building کرائے پر دی ہو تو آپ اس سے cash وصول کر رہے ہیں rent کے طور پر تو وہ آپ کی کیا ہوگی income ہوگی آمدنی ہوگی revenue ہوگا وہ آپ کا تو cash asset جب آپ receive کریں گے تو cash asset آپ کے پاس کیا ہوگا increase ہوگا اس کو کیا کریں debit اب آپ rent receive کر رہے ہیں آپ cake building ہے پھر دو ہوئی پھر چار ہوئی تو آپ جتنا rent receive کر تو آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے کہ کم ہوگی ہے بڑھ رہی ہے تو asset increase پہ debit تو revenue increase پہ کیا ہوتا credit امید ہے کہ آپ کو یہ modern rule اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا آپ اس کی مزید practice کریں اگر آپ کو کوئی transaction سمجھ نہیں آتی تو آپ comment box میں لکھیں انشاءاللہ آپ کو transaction بھی ہم clear کروائیں گے ہم آپ کو صرف rules of debit and credit کروائے ہیں ابھی ہم آپ کو generalizing یعنی journal entry pass کرنا نہیں سکھا رہے پہلے ہم آپ کو تمام rules کروائیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا rule appropriate ہے آپ ایک rule کو follow کریں یا ایک یا دو rules کو mix کر بھی debit اور credit کرنا سیکھ سکھتے ہیں اس لیے آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھیں اس میں ہم نیکس دو rules ہمارے رہ گئے ہیں وہ بتا کے تو آپ کو generalizing یعنی debit اور credit entry کرنا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آخر میں ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام سپرونٹس کو ناصر دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی تعا فرمائے بلکہ آخرت کے تمام امتحانات میں بھی کامیاب کریں اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بھی امان فرمائے آمین مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہی امان اللہ